بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نوروس کے بارے میں بات کریں گے چونکہ ہن قریب ہم نوروس سے لیمیٹ کرنے والے ہیں تو میں چاہتا تھا کہ ہم کوئی بھی اس ارکام نہ کریں جس کو ہم سمجھتے نہ ہو نوروس کیا چیز ہے اور ہمارے طریقے کے اندر اس کا کیوں اتنی اس کو اہمیت دی جاتی ہے آپ دیکھیں صرف تین سیلپریشن ہیں امام کا جنم دن امام کا امامت دے اور نوروس ہم صرف حاضر اور موجود جامعہ کا ہی جنم دن بناتے ہیں پچھلے امام کا بھی نہیں نہ ہی امام کے بچوں کا اور جیسا ہی جامعہ تبدیل ہوتا ہے تو ہم نئے امام کا جنم دن بناتے ہیں امامت دے بھی آپ دیکھیں صرف کرنٹ جامعہ کا امامت دے پچھلے جامعہ کا بھی نہیں اور جیسا ہی یہ جامعہ تبدیل ہوتا ہے ہم نئے امام کا امامت دے بناتے ہیں اور اس دونوں کا تعلق امام سے ہے لیکن نوروس ایک ایسا سیلیبریشن ہے کہ جس کو میرا خیال میں جماعت نہیں سمجھ رہی ہے کرتے تو ہیں ہم سیلیبریٹ تو کرتے ہیں لیکن سمجھے پہ گئے ایک جگہ پر ہمارے یہ ویب سائٹس جو ہیں ہمارے طریقے کے اسمالیوں کے اس میں ایک بہت عجیب و غریب اور میرے نزدیک مزا کا خیز بات لکھی ہوئی تھی کہ ہم نوروس اس لئے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ جب حسن علی شاہ اور شاہ علی شاہ مہباب ایراک سے ایران سے انڈیا کی طرف سے شریف لائے تو وہ سیلیبریشن جو ہم کرتے رہتے تھے ہم نے الموت کے زمانے میں بھی کیا ہے اور ایران کے اندر بھی اس کو سیلیبریٹ کیا ہے یعنی کہ جو پرشن ورلڈ سا وہاں پر نوروس یعنی کہ بہت سالوں سے ہزاروں سالوں سے سیلیبریٹ ہوتا ہے اور جب امام ہماری طرف آئے ہے یعنی کہ انڈو پاک کی جماعت کے اندر اور چونکہ ان کی بیویاں اشنا شریف تھی اور پرشن تھی تو ان کے انفلونس کے اندر آ کر امام نے اس سیلیبریشن کو ہماری جماعت کے اندر رکھا بہت ہی مزا کا خیز بات لگتی ہے یہ کہ امام ان کے انفلونس پہ آ کر ہم کو ایک خوشہ لی دیتے ہیں اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر سدہ موشہ کے دمانے میں کوئی فرینچ کوئی اٹالین یا کوئی کرشنیٹی کا یورپین سیلیبریشن بھی ہمارے اندر آنا چاہے تھا کیونکہ انہوں نے فرینچ اور اٹالین لڑکیوں سے شادی کی اور حضر امام کی طرف سے بھی کوئی ایسا سیلیبریشن ہمارے پاس آتا ہے کیونکہ حضر امام نے بھی یورپین لڑکیوں سے شادی کی نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ بات لاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہے پہلے ہم دیکھیں کہ نوروز ایک نئے دن کی طرف اشارہ کرتا ہے تو سپرنگ تو دنیا میں سب کے اوپر آتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایکیس مارچ کو سپرنگ ہمارے یہاں ہو لیکن آفریقہ کے اندر وہاں تو ونٹر شروع ہو رہا تھا اس وقت بلکہ یہ فول کا وقت آئی ہے تو ہم فول کے زمانے میں اگر کسی سمائلی کو جو آفریقہ میں رہتا ہے اس کو کہیں کہ آپ نوروز بنا ہے تو فرس دو سپرنگ دے وڈ ناٹ بی ٹرو اگر اس کو فیزیکل ہی لیتے ہیں کہ یہ فرس دو سپرنگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرس دو سپرنگ ایک مثال ہے ایک مثال ہے نوروز آپ کے لئے ہو سکتا ہے کبھی ڈیسمر میں آئے کبھی جانوری میں آئے کبھی فیوری میں آئے کبھی مارچ میں بھی آئے اور دوسروں مینوں میں بھی آ سکتا ہے کہ جب امام کا نور آپ کے اندر تلو ہوتا ہے یعنی کہ سورج جب چمکتا ہے آپ کی عالم شخصی کی زمین پر تو وہ نوروز کا دن آپ کے لئے ہوتا ہے وہ نوروز کا دن آپ کے لئے ہے ہو سکتا ہے کہ چار مینے کے بعد وہ کسی اور کے لئے ہو ہو سکتا ہے دو مینے کے بعد وہ کسی اور کے لئے ہو یعنی کہ جب جب امام کا نور آپ کی سرد زمین پر جو زمین سردی سے سک گئی ہوتی ہے اس کے پر جب امام کا نور چمکتا ہے تو وہاں پر سپرنگ آتا ہے یعنی کہ وہاں پر روشنی ہوتی ہے وہاں پر ایک بہار آتی ہے اور وہ نوروز کا دن آپ کے لئے ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ سیلیبریشن آف نوروز اس لئے نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیلنڈر کے اندر یا کسی ایک زمین کے خطے کے پر سپرنگ آیا ہوا ہے کیونکہ دوسرے خطے کے پر جہاں اسمائلیز رہتے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے ابھی فال ہو کیونکہ وہ دنیا کے دوسری طرف رہتے ہو وہاں پر سپرنگ نہیں ہے تو وہ کیسے نوروز کو سیلیبریشن کریں گے پھر اب آیا ہم نوروز کے جو سیمبل ہم نے رکھا ہوا ہے جماعت کے اندر وہ کیا ہے انڈا وائی ایک جبکہ سپرنگ کا تعلق جو ہے وہی ویجیٹیشن سے ہے انڈے سے نہیں ہے انڈا تو وینٹر میں بھی ہوتا ہے سمر میں بھی ہوتا ہے فال میں بھی ہوتا ہے سپرنگ میں بھی ہوتا ہے تو انڈے کا سیمبل کیوں ہے نوروز کا تعلق اور نوروز کا سیمبل ایک انڈے سے کیوں دیا گیا ہے جبکہ سپرنگ کا تعلق تو ویجیٹیشن سے ہے زمین سے ہے زمین پر باہر آتی ہے زمین سے ویجیٹیشن اکتا ہے مرگی کے لئے ضرور نہیں ہے کہ سپرنگ آئے کہ وہ انڈا دے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی گیری ماں نے اس کے اندر چھپائی گئی ہے لیکن جب ہم ایک توتے کی طرح یا بندر کی طرح کسی چیز کو اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے مہباب نے کیا سا یا باقی سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے کر رہے ہیں نہیں اب اکل مند لوگ ہیں اب علم والے لوگ ہیں اب سوال کریں اب سوچیں کہ امام نے ہم کو یہ سلیبریشن کیوں دیا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپائی گئی ہے تو پہلی حقیقت ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جس وقت آپ کی عالم شخصی کی زمین پر امام کا نور چمکتا ہے وہ آپ کے لئے نوروز کا دن ہے اور دس is the first day of your spiritual life یہ نیا دن ہے نوروز new day that is the new day for you کیونکہ آج آپ کے اوپر اصل زندگی کا ادراک ہوا ہے جس طرح سے ایک بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر زندہ ہو جاتا ہے تو کیا ہم اس کو زندہ بولتے ہیں ہم اس کو اس دن بولتے ہیں کہ یہ پیدا ہو گیا جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بھی تو وہ زندہ ہوتا ہے تو ہم اس کا celebration اس وقت نہیں کرتے ہیں اس کا برزے ہم اس دن کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں اسی طرح سے آج ہماری زندگی نفس کلی کے پیٹ کے اندر ہے ہم زندہ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک جنم نہیں لیا ہے ہم نے اور جنم جس دن لیں گے وہ نورس کا دن ہوگا وہ ہمارا date of birth ہوگی اور وہاں سے ہماری اصل زندگی کا آگاس ہوگا that will be the first day of our life of our spiritual life حقیقی زندگی کا وہ دن ہوگا آئیں دوبارہ انڈے کے question پر کہ انڈے کو کیوں symbolically بنایا گیا ہے ایک simple چیز ہے کہ پھئے spring کا تعلق زمین سے اور vegetation سے ہے کھیتی والی سے ہے اس کا تعلق مرگی اور انڈے سے نہیں ہے تو یہ نشانی کیوں رکھی گئی نورس کا symbol انڈے سے کیوں دیا گیا آپ دیکھیں مرگی جب انڈہ دیتی ہے اور اگر اس انڈے کو چھوڑ دے اور اس کے پر نہ بیٹھے اور اس کی حفاظت نہ کرے اور اس کے اس کو گرمی نہ دے تو کیا کبھی اس کے اندر سے چوزہ نکلتا ہے کیا چھوڑ اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اگر اس دنیا کے اندر ہماری مثال انڈے کی ہے جساں سے ماں کے پیٹ میں ایک بچے کی مثال ہے اگر ماں اس بچے کا خیال نہ کرے پیٹ کے اندر تو وہ بچہ کے ساتھ دنیا میں جنم لے گا اسی طرح سے ہماری مثال دنیا میں ایک انڈے کی ہے اور اگر عارف کامل دنیا میں موجود نہ ہو یعنی کہ ہماری وہ روحانی ماں دنیا میں موجود نہ ہو تو کون ہمارے اس انڈے کی حفاظت کریں گا اور کون ہم کو گرمی پہنچائیں گا کہ جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں پیدا ہو جائے تو انڈا اس لئے رکھا گیا ہے انڈا ایک سیمبل ہے جو ہم کو بتاتا ہے کہ دنیا میں ایک ماں کی ضرورت ہے اور اگر آپ اس ماں کو نہیں ڈھوڑتے ہو یعنی کہ عارف کامل کو نہیں ڈھوڑتے ہو تو وہ اس دنیا میں آپ کے انڈے کے اوپر نہیں بیٹھیں گی اس کی حفاظت نہیں کریں گی اور آپ کبھی بھی حقیقی معنوں میں پیدا نہیں ہو گئے اب یہاں پر دیکھیں کہ ماں کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ پیر کے لئے یوز ہوتا ہے باپ کا ورڈ جو ہے وہ امام کے لئے یوز ہوتا ہے تو آج ہمارے زمانے میں پیراسن جو ہے وہ امامت کے ساتھ مل چکی ہے تو پھر آج ہمارے پر کون عارف کامل ہے کہ جو ہماری فضل کریں گا اور میک شو کریں گا کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہو جائیں اس کے دو الفاظ الگ الگ قرآن کے اندر امام جو باپ کے مقام پر رہے اس کے لئے خالق کا ورڈ ہوا ہے اور خالق کا کام ہے کہ وہ مرگی سے ایک امڈا دنیا میں پیدا کر دے خالق پھر رب کا ورڈ ہوا ہے رب کا کام ہے کہ وہ اس امڈے کی حفاظت کر گئے اس کو گرمی پہنچا کر اس کے پر بیٹھ کر اس کی حفاظت کر گئے اس امڈے کو ایک مرگی ایک چوزے میں تبدیل کر دے تو خالق نے تو اپنا کام کر دیا ہم کو زنیا میں پیدا کر دیا اب وہ ماں کہا ہے کہ جو ہماری حفاظت کرے ہماری سربیت کرے ہمیں گرمی پہنچا ہے ہمیں اپنی حفاظت کے اندر رکھ ہے تو یہ پیر کا وہ مقام ہے امام کا وہ مقام ہے کہ جس کو ہم کو سمجھ کرنا ہے جس کو ہم کو حاصل کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے زنڈے کو مکمل کر سکے اور ہم حقیقے معنیوں میں اس زنڈے سے باہر آ جائیں یعنی کہ نفس کلی کے پیٹ کے اندر آج ہم ہیں تو دنیا میں حقیقے معنیوں میں جنم لے لیں ہم ایک انڈے کے اندر ہیں اگر یہ ہمارا شیل ٹوٹ گیا تو ہم کبھی بھی چک یا چوزہ نہیں بن سکتے ہیں یعنی کہ دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتے ہیں امام اپنے فرامین سے اپنی ہدایت سے اپنی شفقت سے اپنی دعاوں سے ہماری فاضد کرتا ہے اور ہمیں اس دنیا میں پیدا ہونے کے لیے ذرائع فرام کرتا ہے لیکن اگر ہم اس ماں کے نیچے ماں کے زیر اثر زیر تربیت نہ رہے تو ہم کبھی بھی نفس کلی کے پیٹ سے باہر نہیں آسکتے اور یہ چیز ایک انڈا سمبل کے طور پر ہم کو رو رو دن دیا جاتا ہے ہم کو سمجھائے جاتا ہے تو نور ایک بہت بڑے ایونٹ ہے ہمارے مذہب کے اندر ورنہ امام نے خاما خائے ہم کو کوئی سیلیبریشن نہیں دیا ہے جس جس کا تعلق امام سے نہ ہو اور امام سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہم اس نوروز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یا مولا تو ہماری تربیت کر دے تاکہ ہم اس انڈے سے یعنی نفس کلیز کے پیٹ سے باہر نکل کر ہم زندہ ہو سکیں ہم اس کو ان کچھ اشاروں کے ساتھ ختم کرتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ حقیقی معنی میں نوروز کیا ہے فرماتے ہیں کہ خیال وہ فکر روشن ہو نظر ایک باغ گلشن ہو اگر آپ کے خیال اور فکر روشن ہو جائے امام کے نور کی طلوع کی وجہ سے اور اگر آپ کو نظر آتا ہو باغ گل اپنے عالم شخصی میں طلب گل دامن ہو یہ مجزہ نوروز اور اگر آپ کو گل بدامن ہو یعنی کہ آپ کے دامن میں پھول ہو تو وہ نوروز ہے نوید جان فضاء آئی امام ت کی دعا آئی جس ابھی ناچی سے فرمایا کہ امام کی دعا ہے جو ہمارے لئے گربی کا کام کر دی ہے نوید جان فضاء ہے کہ ہماری جان کے لئے خوش کبری آئی ہے کیا امام کی دعا آئی ہے مسرس کی ہوا آئی ہے خوشی کی ایک ہوا آئی ہے اور یہی ہے نوروز اگر مولا سے الفت ہے یعنی کہ اگر مولا سے محمد ہے اگر ازائے خدمت ہے اگر آپ خدمت کا شوق رکھتے ہیں یہی توفیق وہ ہمت ہے اگر آپ کے اندر تو یہی نوروز آپ کے لئے اتحاد کر عبادت کر در مولا کی خدمت کر عبادت اتحاد کر فرما برداری کر عبادت کر گلامی کر در مولا کی خدمت کر مولا کی در کی خدمت کر اسی سے تو محبت کر اور یہی ہے نوروز اگر وہ تجھ کو خدمت دے اس کے ساتھ حمد دے محبت دے بصیرت دے یہی ہے مزدہ نوروز یہی نوروز ہے اسی خدمت میں حکمت ہے اسی میں تیری عزت ہے یہی ایک زندہ دولت ہے یہی ہے مزدہ نوروز آخری شیئر پیام آسمان آیا آسمان سے ایک پیغام آیا ہے ملی کے دو جہان آیا آسمان سے ایک پیغام آیا ہے کیا کہ دونوں جہان وں کا بہشہ ہے ملی کے دو جہان آیا قیامت کا زمان آیا یہی ہے نوروز مویبان شکر مولانا کہ مولا کا بہت بہت شکر ہے یہی ہے نوروز موسیقی